اسلام علیکم رات کے آٹھ بجے ہیں یہ ریڈیو پاکستان ہے خبرنامے کے ساتھ حاضر ہیں سمینہ وقار اور آمیر حاشمی پہلے اہم خبروں کا خلاصہ وزیراعظم کل ترکی روانہ ہو رہے ہیں جہاں وہ غزہ میں قابض اسرائیلی فورسز کی جانب سے فلسطینی مظاہرین کے قتل عام کے خلاف اسلامی تعاون تنظیم کی سربراہ اجلاس میں شرکت کریں گے اقوائی متحدہ میں پاکستان نے امریکہ کی جانب سے اپنا سفارت خانہ مقبوضہ بیت المقدس منتقل کرنے کے اقدام کو اقوائی متحدہ کے قوانین کے خلاف ورزی قرار دیا ہے دفتر خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ پاکستان صبر و تحمل کی پولیسی پر گمزن ہے لیکن وہ اپنے قومی مفادات کے تحفظ کے لیے تمام ضروری اقتماد کرے گا وفاقی کابینہ نے قومی سمبلے میں فاتح اصلاحات بل بیش کرنے کی منظوری دی گئے کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی نے گوادر پورٹ اور گوادر فری زون کے لیے ٹیک سے استثناء یقینی بنانے سے متعلق قوانین پر ضروری ترامیم متعرف کرانے کے لیے ایک تجویز پر تبادلائی خیال کیا ہے الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ وہ انتخابات کے عالم وصرین کو پاکستان آنے کی اجازت دے گا مقبوزہ کشمیر میں سینئر ہوریت قیادت نے رمضان المبارک کے دوران بھارت کی طرف سے اعلان کردہ جنگ بندی کو نمائشی اقدام قرار دیا ہے اسرائیلی فوج نے اجغزہ میں ہماس کے ٹھکانے پر فضائی حملہ کیا ترکی کے صدر نے کہا ہے کہ فلسطینیوں کے خلاف اسرائیلی مظالم پر عالمی برادری کی خاموشی پر پوری دنیا شدید ابتری کا شکار ہو جائے گی مصر کی سیکیورٹی فورسز نے کہا ہے کہ انہوں نے جزیرہ نماز شنائی میں فائرنگ کے تبادلے میں انیس عسکریت پسندوں کو ہلاک کیا ہے اور شمالی کوریا نے کہا ہے کہ وہ جنوبی کوریا کے ساتھ اس وقت تک مذاکرات نہیں کرے گا جب تک اس ہفتے ہونے والے آلہ سطح کے اجلاس کے التواق کی وجوہات دور نہیں کی جاتی وزیراعظم شاہد خاکان اباسی کے ہدایت پر کل ملک بھر میں یوم یب جہتی فلسطین منائے جائے گا دن کے حوالے سے مزید تفصیلات بتا رہے ہیں ریڈیو پاکستان اسلام آباد کے نمائندے حیدر اباس وزیراعظم نے ایک بیان میں کہا کہ پاکستان ہر فورم پر فلسطینی بھائیوں کی حمایت جاری رکھے گا اس موقع پر فلسطین کے مظلوم عوام کے ساتھ اظہار یکجیتی اور غزہ میں اسرائیل کی ریاستی دہشتگردی کی مضمت کے لیے خصوصی ریالیاں نکالی جائیں گی اور اجتماعات ہوں گے ریڈیو پاکستان کا خبروں اور حالات حاضرہ کا چینل فلسطینی عوام پر ڈھائے جانے والے مظالم اور غزہ میں حالیہ قتل عام کے حوالے سے خصوصی طویل نشریات کا اعتمام کرے گا وزیراعظم شاہد خاکان اباسی اسلامی تعاون تنظیم کے خصوصی سربراہ اجلاس میں شرکت کے لیے کل ترکی روانہ ہوں گے جس میں اسرائیلی فوج کے ہاتھوں بے گناہ فلسطینیوں کے حالیہ قتل عام کے واقعات پر غور کیا جائے گا یہ بات دفتر خارجہ کے ترجمان ڈاکٹر محمد فیصل نے آج اسلام آباد میں ہفتہ وار نیوز بریفنگ کے دوران کہی ہفتہ وار نیوز بریفنگ کی مزید تفصیلات محمد اقرم کی اس ریکورٹ میں ہیں ہزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ پاکستان دو ریاستی فارمولے کی بنیاد پر اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق مسئلہ فلسطین کے حل پر یقین لگتا ہے انہوں نے کہا کہ اس مسئلہ پر پوری امت مسلمہ متحد ہے ایک سوال کے جواب میں ڈاکٹر فیصل کا کہنا تھا کہ بھارت اپنی اندرونی سیاست کے لیے پاکستان کارڈ استعمال کرتا ہے انہوں نے کہا کہ بھارتی میڈیا مقبوضہ کشمیر میں ہونے والے مظالم سے دنیا کی توجہ ہٹانے میں پیش پیش ہے ڈاکٹر فیصل نے فیض امند فیض کی بیٹی کو بھارت میں ایک بینل اقوامی اجلاس میں شرکت سے روکنے پر نئی دیلی حکومت کی شدید مضمت کی انہوں نے کہا کہ پاکستان نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ بھارتی جارہانہ پن کو کم کیا جائے انہوں نے کہا کہ پاکستان خطے میں ہتھیاروں کے دوڑ میں شامل نہیں ہوگا لیکن اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے ضروری اقدامات ضرور لے گا ایک اور سوال کے جواب میں ترجمان نے کہا کہ امریکی سفارتکار کرنل جوزف کو سفارتی استثناء حاصل تھا اس لئے اس کو جانے دیا گیا انہوں نے کہا کہ امریکی حکام نے یہ یقین دلایا ہے کہ کرنل جوزف پر پاکستانی شہری کو سڑک حادثے میں حلاق کرنے کی خلاف امریکہ میں مقدمہ چلایا جائے گا افغانستان میں امن کے حوالے سے ڈاکٹر فیصل کا کہنا تھا کہ افغانستان پاکستان کا ایکشن پلین ترتیب دیا گیا ہے جو دہشتگردی کے خاتمے اور دونوں ممالک میں امن ترقی اور استحقام کے لیے کام کرے گا ایک دوسرے سوال کے جواب میں ترجمان نے کہا کہ پاکستان ایک ہمسائے کے طور پر ایران کے ساتھ اپنے روابط جاری رکھے گا انہوں نے کہا کہ پاکستان ایران کے خلاف یک طرفہ پابندیوں کے خلاف ہے پاکستان نے فلسطینیوں کے حالت ازار کا مسئلہ حل کرنے کے لیے اسلامی تعاون تنظیم کے کسی بھی اقدام کے حمایت کی ہے اور اقوائے متحدہ کے سلامت کاؤنسل کے جانب سے غزہ میں فلسطینی مظاہرین پر اسرائیلی فوج کی جاہریت کے مضمت نہ کرنے پر افسوس کا اظہار کیا ہے اقوائے متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوم ملیہا لودھی نے اسلامی تعاون تنظیم کے سفارتکاروں کے حقامی اجلاس میں اظہار خیال کرتے ہوئے اس بات پر افسوس ظاہر کیا کہ ایک ملک نے کاؤنسل کے چودہ ارکان کے جانب سے ان واقعات کی آزادانہ تحقیقات کی اپیل مسترد کر دی ہے انہوں نے بعض موالک کے طرف سے دونوں طرف صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنے کی اپیل کو انتہائی دوہرہ میار قرار دیا جس کا مقصد قابض طاقت اور فلسطینیوں کا ہمپلہ ظاہر کرنا ہے انہوں نے کہا کہ امریکہ کا اپنے سفارت خانے کو تلعبیب سے مقبوضہ بیت المقدس منتقل کرنے کا اخدام بین الاقوامی خوارین اور طاقت کے بلبوتے پر کسی علاقے پر قبضہ کرنے سے ممانعہ صرف تعلق اقوائے متحدہ کے منجور کے منافی ہے اس اخدام سے مشرق وستہ میں دو ریاستی حل کے کسی بھی امکان کو شدید نقصان پہنچے گا وفاقی کابینہ نے فاتح اصلاحات بالقومی سمجل میں پیش کرنے کے منظوری دی ہے وفاقی کابینہ کا اجلاس آج اسلام آباد میں وزیراعظم شاہد خاقہ نباسی کے صدارت میں ہوا جس میں پاکستان کے روس، برازیل، سری لنکا اور آسٹریلیا کے ساتھ مختلف شعبے میں معاہدوں اور مفامتی یاد داشتوں کے منظوری دی گئی اجلاس میں ہنگامی امداد ادارے کو وزیراعظم آفیس کے تحت کرنے کے منظوری دی گئی وفاقی کابینہ نے سی ڈی اے کے ماسٹر پلان، ہیمرا آرڈیننس اور اسلحہ اور گولہ باروت کی تجارتی درامت کی پالیسی میں ترامی کی منظوری تھی اجلاس میں اسلام آباد میں میڈیکل سٹی کے قیام کے بھی منظوری تھی گئی وزیراعظم شاید خاکان ابباسی نے آج وزیراعظم آفیس میں کابینہ کی اقتصادی کمیٹی کے اجلاس کی صدارت کی کمیٹی نے گوادر بندرگاہ اور گوادر پری زون میں ٹیکس شوٹ یقینی بنانے کے لیے متعلقہ قوانین میں ضروری ترامیم کرنے کی تجویز پر غور کیا اور خامیات دور کرنے کے لیے کمیٹی تشکیل دی ای سی سی نے الین جی ٹرمینل کے قیام کے لیے نیجی کمپنیوں کو جگہ مختص کرنے کے معاملے کا بھی جائزہ لیا کمیٹی نے فیصلہ کیا کہ پورٹکاسم پر صرف ان جگہوں کو الین جی ٹرمینل کے لیے مختص کیا جائے گا جو محفوظ قرار دی جائیں گی قوم اسمبلی نے آئندہ مالی سال کے لیے مختلف وزارتوں اور محکموں کے تمام مطالباتِ ذر کی منظوری دی ہے ان مطالباتِ ذر پر حضب اختلاف کی جماعتوں نے کٹوتی کی کوئی تحریف پیش نہیں کی اس حوالے سے مزید تفصیل جانتے ہیں ریڈیو پاکستان اسلام آباد کے نمائندے زاہد حمید سے جو اس وقت ٹیلفرم لائن پر ہمارے ساتھ موجود ہیں جی زاہد آج کے اجلاس میں مزید کیا سرگرمیاں رہی جی بتاتا کروں کہ آج قوم اسمبلی نے وزیر خزانہ امیسا اکمائل دی جانت پر جو سانانس دل دو ہزار کھارہ ہیں وہ پیش رہ کیا گیا اور اس پر بات کرتے ہوئے اس کلاف کے رہنمہ کو سریشاہ نے کہا تھے بجھر خفاری کو پورا کرنے کے لیے حکومت ملک پر کردھو کیا جو بہت جانتی اضافہ کر رہی ہے انہوں نے کہا کہ بجھر خفاری کو کام کرنے کے لیے پوری دامات کی ضرورت ہے دیگر جو اپوزیشن کے رہنمہ ہیں انہوں نے دی حکومت کی جانت پر جو حال میں امیسٹی سٹین شروع کیجئی ہے اس کو بھی تنگیز کا نشانہ بنایا ہے اور کہا کہ بجھر خفاری کو کسانوں سنید عام عوام پر نیت نہیں دیا جا ان کے نکاس پر جواب دیتے ہیں وزیر خزانہ امیسا اکمائل نے کہا کہ مزیدہ حکومت میں بجھر خطارہ کم کیا ہے اور آئندہ مالی سال میں یہ چار اشارہ 39 تیز رہے گا انہوں نے کہا کہ سجاسی ساری کو پورا کرنے کے لیے ہی اجرامات کیے گئی ہیں انہوں نے کہا کہ دوستہ چندوہ میں درامدات اور تک کی راتے دار میں ہی اضافہ دیتا گیا ہے وزیر خزانہ نے اس تاثر کو بھی راج کیا کہ بجھر خیم عوام کو رمیت نہیں دیا گیا انہوں نے کہا کہ ہم نے انکم ٹیکس کی شرعہ میں رکاج کلی کی ہے جبکہ کسانوں کے لیے ہر سکن کی ساتھ پر آپ اس سیلس ٹیکس جو ہے وہ سترہ فیسر کے کام پاس کے دو سکت کر دے گیا ہے اس کے قبل میں جیسے کہ آپ نے بتایا ایوان نے آجے مختلف اور وزارس اور نیشوں کے اجرامالی سال کے مطالبات کے ذات کی بھی مندوری تھی لیکن بتاتا چلی کہ جب اگلے مالی سال کے بجھر خزانہ کو کامیونی شکل دینے کے لیے فائنانس بل دوہزار اٹھارہ آجیوان میں پیچ کیا گیا بہت شکریہ زاہد حمید عامی سملی میں بلوچستان میں جامعی شہادت نوش کرنے والے کرنل سحیل عابد اور غزہ میں اسرائیلی فوج کی ہاتھوں شہید ہونے والے فلسطینیوں کے سال سواب کے لیے فاتحہ خانی کی گئے ادھر کرنل سحیل عابد کے نواز جنازہ آج جلا بہاڑی میں ان کے آبائی قسم میں ادا کی گئی بڑی تعداد میں سویل اور فوج حکام شہید افسر کے اہل خانہ اور عوام نے نواز جراتہ میں شرکت کی کرنل عابد کل بلوچستان میں ارسداد دہشتگردی کی کاروائی کے دوران شہید ہو گئے تھے قائم مقام صدر محمد صادق سنجرانی نے وزیراعظم کے سفارش پر رائے اظہر حسین کو اسیسٹنٹ اٹرنی جنرل اسلام آباد مقرر کیا ہے قائم مقام صدر نے وزیراعظم کی ایڈوائز پر راولپنڈی کے اسیسٹنٹ اٹرنی جنرل کی حیثیت سے محمد انورڈار اور اعتصاب عدالت دو کے جج کی حیثیت سے آلیہ لطیف کی تائناتی کی بھی منظوری تھی وزیراعظم ایسن اقبال نے کہا ہے کہ دہشتگردی کے خلاف جنگ اب بھی جاری ہے اور اسے جیتنے کے لیے ہمیں اپنی صفوں میں اتحاد اور یک جہتی برقرار رکھنا ہوگی آج پولیس لائنز اسلام آباد میں انصداد دہشتگردی فورس کی پاسنگ آؤپریٹ کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے دونوں نے کہا کہ ہم نے بڑے پیمانے پر دہشتگردوں انتہا پسندوں کی کمر توڑ دی ہے تقریب کی مزید تفصیل ریڈیو پاکستان کے نمائندے محمد جبات سے وزیرہ داخلہ احسن اقبال نے کہا کہ پاکستان کئی سالوں سے انتہا پسندی اور دہشتگردی کا نشانہ بنتا رہا جس میں ہماری مسلحہ افواج اور پولیس کے جوانوں کو بھی نشانہ بنایا گیا دوہزار تیرہ کے بعد حکومت نے ایک عظم کے ساتھ فیصلہ کیا کہ ہم نے دہشتگردی کا سامنا کرنا ہے اور اس کے لیے آرمی پبلک سکول اور کراچی ائرپورٹ پہ حملے ہمارے لیے ٹرگر پوائنٹ بنے جس کے ذریعے حکومت نے تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ مل کر پہلے آپریشن از پھر نیشنل ایکشن پلان اور آپریشن رد الفساد کا آغاز کیا انہوں نے کہا کہ ہمیں پاکستان کو امن اور استحقام کے ذریعے اقتصادی طاقت بنانا ہے کیونکہ آج کے دور میں قوموں کا دفاع ان کی معیشیت کی طاقت سے ہوتا ہے ہم سب کا فرض ہے کہ ہم پاکستان کے لیے کام کریں پاکستان کے آئین کے لیے کام کریں اور پاکستان کے عوام کو جڑنے کے لیے کام کریں جو بھی پاکستان کے لوگوں میں نفرت پھلاتا ہے وہ پاکستان کا دشمن ہے اور جو پاکستان کے لوگوں کو جڑتا ہے وہ پاکستان کا دوست ہے احسن اقبال نے کہا کہ ہماری بہادر قوم کا عظم بہت مضبوط ہے اور وہ اپنے ملک کے دفاع کے لیے ہر وقت تیار ہیں انہوں نے کہا کہ ہم سب پاکستانی ایک قوم اور خاندان کی طرح ہیں لہٰذا ہمیں اپنے دشمنوں کی پاکستان کو اندرونی طور پر کمزور کرنے کی سادش کو نکام بنانے کے لیے اتحاد اور یکجہتی کی ضرورت ہے یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ وہ قانون طریقہ کار کے تحت تمام انتخاب مبصرین کو پاکستان آنے کی اجازت دے گا الیکشن کمیشن نے ایک بیان میں کہا کہ عالم مبصرین انتخابات کے نکرانی کے لیے وزارت خارجہ کے ذریعے اپنی درخواستیں جمع کرائیں جو دنیا بھر میں مروجہ طریقہ کار ہے نیشنل الیکٹرنگ پاور ریگولیٹی آتھارٹی نے نیشنل ٹرانسمیشن اور ڈسپیج کمپنی کے شمالی نظام میں گزشتہ روز بڑے پیوانے پر ہونے والے بریک ڈاؤن کا نوٹس لیا ہے نیپرا کے بیان کے مطابق انٹی ڈی سی کو معاملے کی تفصیلی رپورٹ پیش کرنے کے ہدایت کی گئی ہے بجلی کی معتلے کے نتیجے میں گڑو سے پشاور تک مکمل طور پر بجلی غائب رہی اور خیبر پکتنخہ اور پنجاب کے صوبے بجلی سے محروم رہے جمہوری کوریا کے سپیر نے آج راولپنڈی میں دفاعی پیداوار کی وفاقی وزیر بریسٹر عثمان ابراہیم سے ملاقات کی انہوں نے باہنی دلچسپی کے امور اور دفاعی پیداوار میں تعاون بڑھانے کے بارے میں تبادلائی خیال کیا بریسٹر عثمان ابراہیم نے کہا کہ پاکستان اور کوریا کے درمیان دوستی طویل عرصے پر محیط ہے انہوں نے کہا کہ ہم کوریا کے ساتھ تعلقات کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں اور مختلف دفاعی مصنوعات کی تیاری کے لیے مشترکہ منصوبے شروع کرنے کے لیے تیار ہیں انہوں نے تجارت، معیشت، دفاع، ثقافت، سائنس اور ٹکنالوجی جیسے مختلف شعبوں میں تعاون کی خواہش کا اظہار کیا بریسٹر عثمان ابراہیم نے دفاع اور دفاعی پیداوار کی سنت میں نئے امکانات اور متوقع شراکت کے لیے مختلف سطحوں پر دوروں کے تبادلے کی تجویز پیش کی ٹیکسلا میں بدھا کے سب سے مقدس اور بڑے مجسمے کو سری لنکا میں تین ہفتے مختلف مقامات پر نمائش کے بعد آج واپس پاکستان لائے گیا یہ مجسمہ حکومت پاکستان نے سری لنکا کے خصوصی درخواست پر سالانہ، بدھا، ریشمی، قومی اور ساکھ میلے کے سلسلے میں بھیجوایا تھا سری لنکا میں نمائش کے دوران لاکھوں افراد نے اس کو دیکھا آج سپہر لاہور میں صوباعی سمجلے کے جلاس میں مالی سال 2017-18 کے زمنی بجٹ پر عام بحث ہوئی اس حوالے سے مزید تفصیل پیڑی پاکستان لاہور کے نمائندے اتھر رسول سے آج نمائش کے جلاس میں صوبے کے 85.4 عرب روپے مالیت کے زمنی بجٹ برائے مالی سال 2017-18 کو منظور کر لیا گیا اس حوالے سے صرف پولیس اور تعلیم کی مدد میں مطالبات زر پر بحث ہوئی اور ایوان نے اس حوالے سے کٹوٹی کی تحریک رت کرتے ہوئے ان مطالبات زر کو منظور کر لیا پھر گلوٹین کے حصول پر عمل کرتے ہوئے بقی تمام 38 طالبات زر تکثریتی اظہار رائے کے ذریعے منظور کر لیا گیا اس سے قبل زمنی بجٹ برائے مالی سال 2017-18 پر عام بحث ہوئی جس میں حضب اقتدار اور حضب اقلاف کی جانب سے متعدد ارکان شرکت کی بحث کو سمیٹتے ہوئے وزیر اخزانہ ڈاکٹر آئیشہ گوز پاشا نے کہا کہ عام آدمی کا میار زندگی بلاند کرنے کے حوالے سے پنجاب کی کارکردگی دیگر تمام صوبوں سے کہیں بہتر رہی ہے سوان نے آج دو قراردادیں بھی منظور کی وزیر قانون رانہ سناؤلہ خان کی پیش کردہ قرارداد کے ذریعے ایوان نے مدیشتہ پانچ سال میں مسلم لیگ نون حکومت کی کارکردگی کو مکمل نانبکس قرار دیا اور مسلم لیگ نون کی قیادت پر بھرپور اعتماد کا اظہار کیا ایوان نے آج ایک متفقہ قرارداد کے ذریعے لوچستان میں درشت گردوں کے خلاف آپریشن کا دوران حال ہی میں شہید ہونے والے تینل اور حوالدار کی قربانی کو بدپور خراجی عقیدت بھی پیش دیا بعد میں جلاس گہر مہینہ مدد کے لیے ملتوی کر دیا گیا شکریہ تھا رسول گورنر پنجاب ملک محمد رفیق رجوانہ نے کہا ہے کہ ملک ترقی اور اس کی معیشت کے استحکام کے لیے تمام اداروں کو مل کر کام کرنا چاہشے انہوں نے یہ بات سیالکوڈ کی یونین کاؤنسلز کے چیرمنوں اور وائس چیرمنوں کے ایک وف سے باتے کرتے ہوئے کہی انہوں نے آج لاہور میں ان سے ملاقات کی انہوں نے کہا کہ پاکستان مسلمی ایک نون کی سیاست کی بنیاد عوامی خدمت اور بہبوت ہے گورنر نے کہا کہ آج کا پاکستان معاشر لحاظ سے دوہزار تیرہ کے پاکستان سے زیادہ مضبوط ہے رفیق رجوانہ نے کہا کہ سیالکوڈ کو موٹروے سے منسلک کیا جا رہا ہے جس سے تجارتی سرگریوں میں اضافہ ہوگا پنجاب کے وزیرعالہ محمد شہباز شریف نے شہید کرنل سوہیل عابد کو زبردست خراج عقیدت پیش کیا ہے انہوں نے ایک بیان میں کہا کہ کرنل سوہیل نے قوم کے لیے اپنی جان کا نظرانہ دیا اور ان جیسے بہادر فرزن قومی ہیرو اور بڑے ہمارے لیے باعث سے افتخار ہیں شہباز شریف نے کہا کہ ہماری مسلحہ افاج پولیس سیکیورٹی داروں اور عباد نے دہشتگردی کے خلاف جنگ میں گرام قدر قربانیاں دی ہیں جو ہر کس رائے گان نہیں جائیں گی سند اسمبلی میں آج آئندہ مالی سال کے لیے نئے بجٹ تجاویز پر بحث جاری رہی مزید تفصیل ریڈیو پاکستان کے کراچی کے نمائندے الطاف پیرزادو سے جی الطاف جی ایوان نے آج پانچ وے روز بھی بجٹ پر بحث جاری رکھی حجب اختلاف کے عراقی نے حکومت پر کڑی تنقید کرتی ہوئے کہا کہ بجٹ میں عام آدمی کو کوئی ریلیف نہیں دیا گیا مسلم لیگ نون کے رکن سور ارکتیبوں نے بحث میں حسان لیتے ہوئے کہا کہ وفا کے حکومت نے جو فنس مہیا کیے صوبہ حکومت نے وہ خرچ ہی نہیں کیے انہوں نے کہا کہ صوبہ کے دیگر علاقوں کو نظرانداز کرتے ہوئے صرف لارکان اور نواب شاہ کے لیے اربوں روپے رکھے گئے ہیں سور ارکتیبوں کے الزامت پر حکومتی عراقی نے شدید احتجاج کیا جبکہ سور ارکتیبوں اور وزیر داخلہ سن سوہر انورچال میں سخت الفاظ کا تبادلہ بھی ہوا آج اجلاس کے افتادہ میں کوٹا میں دہشتگردوں کے ساتھ مقابلے میں شہید ہونے والے پاک فوج کے کرنل سوہر عابد کے لیے فاتحہ بھی کی گئی جی جی شکریہ گورنر حسین محمد زبیر میں کہا ہے کہ فلاحی اور مخیر تنظیموں کے خدمات تمام مخیر حضرات کے لیے تحریک کا باعث ہیں انہوں نے ان تنظیموں پر زور دیا کہ وہاں ہم کو بنیادی ضروریات زندگی کے پراہمے کے لیے حکومت کے ساتھ مل کر کام کریں آج کراچی میں صوبے میں سماجی شعبے میں کام کرنے والی معروف تنظیموں کے بارے میں ایک بریفنگ سے خطاب کرتے ہیں انہوں نے غیر سرکاری تنظیموں کو ان کے کام میں ہر طرح کے تعاون اور معاونت کا یقین دلایا کراچی کے کمانڈر ریر ایڈرل آصف خریق نے آج کراچی میں سندھ کے وزیراعلا سید مراد علی شاہ سے ملاقات کی ملاقات پر خصوصاً کراچی کے علاقے ملوڑا میں ترقی اور سیکیورٹ سے متعلق امور پر تبادل خیال کیا گیا سندھ رینجرز نے رمضان المبارک میں امن عامہ کی صورتحال قائم رکھنے کے لیے سندھ پولیس کے تعاون سے جامعی حکمت عملی مرتب کی ہے اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں ریڈیو پاکستان کراچی کے نمائندے محمد وقاس سے جی وقاس جی بالکل پاکستان ریجرز نے کی جاندی سے رمضان المبارک کے دوران صبح بھر میں امن و امان کی صورتحال کو یقینی بنانے کے لیے پولیس کے ساتھ مل کر ایک جامعہ حکمت عملی مرتب کی گئی ہے اور اس سلسلے میں مساجد امام بارگاہوں جماعت خانوں اور دیگر مذہبی مقامات پر سیکیریٹی کے انتظامات کیے گئے ہیں اور تراوی کے اوقات میں بھی سنیپ چیکنگ، موبائل پیٹرولنگ اور موٹر سیکل سکوارٹ کے گشت کو مزید موثر بھی بنایا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ افتاری اور آت کی اوقات میں شاپنگ سینٹرز، رمضان بچت بازاروں اور پبلک مقامات تبھی رینجز کی نفری بڑھا دی گئے ہیں اور رینجز نے عوام الناس سے یہ اپیل بھی کی ہے کہ وہ کسی بھی مشکوک سرگرمی کی اطلاع اور مشکوک سرگرمی میں خصوصی نظر رکھیں اور اس کی اطلاع پر قریبی چیک پوز رینجز مرزگار واٹس اپ نمبر 0316-236-996 یا رینجز ہیلپ لائن نمبر 1101 پر کال یا اپنیس کرسید دے سکتے ہیں اس کے علاوہ عوام کو یہ بھی مطلب کیا گیا کہ کسی بھی سرد یہ ادارے کو زبردستی زکاعت اور فطرہ اکھٹا کہنے کی اجازت نہیں ہے شکریہ وقاس خیبر پختنخواہ حکومت نے بیر ازکار نوجوانوں کے لیے انٹرنشپ پروگرام شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے یہ فیصلہ آج پشاور میں وزیر اعلیٰ پرویز خٹک کی صدارت میں صوبائی کابینہ کے اجلاس میں کیا گیا مزید تفصیلات ہمارے پشاور کے نمائندے جوہر علی سے جی بلکل اس بات کا فیصلہ آج پشاور میں وزیر اعلیٰ خیبر پختنخواہ پرویز خٹک کی صدارت میں منقضہ اجلاس میں کیا گیا کابینہ کو بتایا گیا کہ انٹرنشپ پروگرام کے لیے خیبر پختنخواہ اور فاتح سے سالانہ پانچ ہزار نوجوانوں کی ریجسٹریشن کی جائے گی انٹرنشپ پروگرام کے لیے ایک موبائل اپتیار کیا جائے گا جہانو جوان براہ راست اپنی ذرفات جمع کرا سکیں گے انٹرنشپ کو مہانہ پچیس ہزار روپے بطور وزیف آدھا کیا جائے گا کابینہ نے سیاسی اور سماجی ورکروں خواتین بچوں خواجہ سراؤں اور اخلیتوں کے حقوق کے تحافظ کے لیے ہیمن رائیٹس پالیسی کی بھی منظوری دی خواجہ سراؤں کو مختلف شعبوں میں تربیت دی جائے گی تاکہ وہ باعثت روزگار کما سکے کابینہ نے خیبر پختنخواہ چائل پروٹیکشن ویلفر ایک دو ہزار دس میں ترمیم کی بھی منظوری دی شکریہ خیبر پختنخواہ حکومت میں مالکنڈ اور ہزارہ ڈیویجنوں میں پن بھیجلی کے دس منصوبے لگانے کا فیصلہ کیا ہے اس حوالے سے ریڈیو پاکستان پشاور کے نمائندے فلک نیاز کی ریپورٹ پختنخواہ انرجی ڈیولیمنٹ ارگنیزیشن کے ترجمان نے اس حوالے سے ریڈیو پاکستان پشاور کو بتایا کہ ان پن بھیجلیگروں کو دو سو چالیس ارب روپے کی لاغت سے پانچ سال کے مدت میں مکمل کیا جائے گا ان منصوبوں کی تکمیل سے تین سو اٹاسی میگا وارڈ بھیجلی پیدا کی جائے گی ترجمان نے مزید بتایا کہ ملاکن اور ہزارہ ڈیویجن میں بڑے پہمانے پر پن بھیجلی پیدا کرنے کے ظہائر موجود ہے فلک نیاز تفصیلات سے آگاہ کرنے کا شکریہ آئیت تیسرے پہر نوشورہ کے کچاری چوک میں ایک خودکش بمدھماکے میں ایک سیکیورٹی اہلکار شہید اور چار سیکیورٹی اہلکاروں اور چار شہنیوں سمیت آٹھ افراز زخمی ہو گئے زخمیوں کو سی ایم اے چنوشیرہ منتقل کر دیا گیا ہے تین زخمیوں کی حالت تشویشناک ہے رمضان المبارک کے آغاز کے موقع پر محمد ایجنسی میں معمولی نویت کے جرائم میں ملوث تیرہ قیدیوں کو رہا کر دیا گیا ہے اس بات کا بازابطہ اعلان محمد ایجنسی کے ہیڈکوارٹرز غلانے میں ایک نوٹفیکشن کے ذریعے کیا گیا وزیرعالہ بلوچستان میر عبدالقدوس بزنجو نے کہا ہے کہ تعلیم کے شعبی کی بہتری کے لیے خصوصی توجہ دی گئی ہے تاکہ طلبہ طالبات کو یقصہ جدید تعلیمی سہولیات پرہم کی جا سکیں اس حوالے سے مزید تفصیل ہمارے کوئٹا کے نمائندے آفتاب شرازی سے جانتے ہیں جی آفتاب شرازی جی سمینہ وکار وہ آج گورنمنٹ گلڈز دگری کالیج کوئٹا چھاونی میں شہر کے مختلف کالیجز میں دیر تعلیم ہونہار طالبات میں لیپ ٹاپس تقسیم کرنے کے سلسلے میں منقضہ تقریب سے خطاب کر رہے تھے بیدنجو نے کہا کہ نئے مالی سال کے بجٹ میں شعبہ تعلیم کی تیز رفتار ترقی کے لیے اٹھائیس فیصد رقم مختص کی گئی ہے انہوں نے کہا کہ وہ جدید تعلیمی سہولتوں سے بھرپور استفادہ کریں تاکہ تکویل علم کے بعد تمام طلبات صحیح معینوں میں ملک کی خدمت کر سکے انہوں نے کہا کہ حکومت صوبے بھر میں دو آدار شلطر اسکولوں کو جدید ہولتوں سے آراستہ کرنے کے لیے کوشہ ہے بعد ادا انہوں نے پانچوں طالبات میں لیپ ٹاپس تجزیم کیے جی شکریہ گلگت بلتستان قانون سالسلی نے آج گلگت میں اپنے انجلاس میں افاقی حکومت کے مجوزہ قانون اصلاحات کے بارے میں بحث کی مزید تفصیل ہمارے نمائن دے شیر محمد سے آج کی کاروائی کے دوران وزیر مالیات محمد اکبر تابان نے بجٹ کے حوالے سے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا راکی نے اسمبلی بجٹ کے حوالے سے تجاویز دیں اور حکومت ان تجاویز کو امیت دے گی ہم اپنا بجٹ جو ہے کوشی کریں کہ فرس گنوی کب جون میں پر پاس کی پہلی قرارات رکن اسمبلی بی بی سلیمہ نے ایوان میں پیش کی قرارات میں مقامی گورنمنٹ اور دہی ترقی کے تیس لاکھ روپے تک ترقیاتی منصوبے پراجیکٹ کمیٹیوں کے ذریعے مکمل کرنے اور متقب عراقی نے اسمبلی کی رائے بھی شامل کرنے کا مطالبہ کیا اسمبلی میں دوسری قرارات سکندر علی نے پیش کی جس میں کانونساز اسمبلی کے قائمہ کمیٹیوں کے چیرمینوں کو گاڑیاں فراہم کرنے کے لیے آئندہ بجٹ میں خصوصی رقم مختص کرنے کا مطالبہ کیا بلدستان ڈویزن میں گندم کی کمی کے حوالے سے ایک سوال کے جواب میں وزیر قانون اورنگزیب خان نے کہا کہ وہ گندم کی سبلائی کے حوالے سے ایوان کو کل تفصیلات مہیا کریں گے ایوان نے فلسطینوں پر اسرائیل کے مظالم کی شدید الفاظ میں مضمت کی فلسطین میں جس انداز سے اسرائیل نسل گشی کر رہا مسلمانوں کا انتہائی افسوس کا مقام ہے آج پورا عالم اسلام سرائطہ اشتجاج ہے ہم اپنے مظلوم فلسطینوں کے ساتھ ہیں بات میں سپیکر نے اجلاس کل صبح دس بج تک ملتوی کرنے کا اعلان کیا شکریہ شیر محمد وزیر اعلیٰ گلگت بلدستان حافظ حفظ الرحمہ نے کہا ہے کہ ان کے حکومت علاقے میں گلیچیرز کے پگھلنے سے جھیلوں میں تگیانی آنے اور محولیات کے تحفظ کے لیے حکمت امنی وضع کر رہی ہے گلگت میں اقوائے متحدہ کے ترقیات ریپروگرام کی کنٹری ڈریکٹر سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے گلگت بلدستان میں گلیچیرز پگھلنے سے جھیلوں میں تگیانی آنے کے عمل کی روک تھام سے متعلق منصوبی کے آغاز کا خیب اختم کیا وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ہم گلگت بلدستان کے ترقی کے لیے کام کرنے والی غیر سرکاری تنظیموں کے ساتھ تعاون کرتے ہیں مدبوزہ کشمیر میں سینئر حریت رہنما میر وائز عمر فاروق محمد اشرف سہرائی اور محمد یاسن ملک نے بھارت کی طرف سے کشمیر میں رمضان اور مبارک کے دوران جنگ بندی کے اعلان کو ایک نمائشی اقدام قرار دیا ہے انہوں نے آج سرنگر میں ایک سمینار سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مسنوی اقدامات اس وقت تک موثر ثابت نہیں ہو سکتے جب تک تناظع کشمیر کے حل کے لیے جامع منصوبہ بزہ نہیں کیا جاتا سمینار کا احتمام میر وائز عمر فاروق کی سربراہی میں قائم حریت فورم نے معروف شہید رہنماوں مولوی محمد فاروق خاجہ عبدالغنی لون اور شہدائے ہال کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے کیا تھا ادھر مشترکہ حریت قیادت نے اپنی فلسطینی بھائیوں کے ساتھ اظہار ایک جہتی کے لیے کل نماز جمعہ کے بعد پر آمن مظاہروں کی اپیل کی ہے حریت قیادت نے سرنگر میں ایک بیان میں کشمیر و فلسطین کے دیرینہ تنازات کو اقوام متحدہ کے متفقہ اصولوں کے مطابق پر آمن طور پر حل کرنے کے لیے عالمی ادارے کو کردار ادا کرنے پر زور دیا بھارتی پولیس نے محمد یاسن ملک کو حیدر پورا سرنگر میں سید علی گلانی کی رہائشگاہ پر مشترکہ حریت قیادت کے اجلاس میں شرکت کے بعد کھر جاتے ہوئے گرفتار کر لیا یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے ناشر کی جا رہی ہیں فلسطین میں اسرائیلی فورسز نے آج مغربی کنارے کے مختلف شہروں میں سولہ فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا فلسطینی قیدیوں کے تنظیم نے ایک بیان میں کہا کہ اسرائیلی فوجوں نے سیلفٹ جنین بیت اللہم الخلیل اور نابلوس کے شہروں پر دھاوہ گول کر فلسطینیوں کو گرفتار کیا ادھا اسرائیل نے آج غزہ میں ایک ہوای حملے میں حماس کی ہڈے کو نشانہ بنایا دوسری طرف مصر کے صدر عبدالفتہ السیسی نے اسرائیل اور فلسطینیوں پر زور دیا کہ وہ مزید ایسے اختواست سے گریس کرے جن کے نتیجے میں مزید فلسطینیوں کی حلاکتی ہوئیں سرکاری ٹی وی پر یوت کانفرن سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مصر فریقین کے ساتھ رابطے میں ہے تاکہ یہ قتل و غارت بند کرائی جا سکے ترکی کے صدر عجب طیب اردوان نے انقرہ میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے غزہ کی سرحد پر اسرائیلی فوجوں کی ہاتھوں حالی حلاکتوں پر عالمی خاموشی کی شدید مصمت کی ہے انہوں نے کہا کہ اگر اسرائیلی ظلم و ستم کے بارے میں خاموشی کا سلسلہ جاری رہا تو دنیا تیزی سے اپتری کا شکار ہو جائے گی جہاں صرف طاقت کا غلبہ ہوگیا ادھر ترکی کے وزیر ایخار جانے قوائم متحدہ کے جنرل سمدی پر زور دیا ہے کہ وہ مقبوضہ بیت المقدس کے بارے میں تحریک کے منظوری تھے سرکاری رشیاتی ادارے کو ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ غزہ میں تشدد کے بارے میں ایک آزاد کمیشن کو رپورٹ تیار کرنی چاہیے اور اسرائیل کو قانون کا سامنا کرنا چاہیے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل لانتینہ گتریس نے ایران کے تاریخی جہوری معاہدے کو بچانے کے لیے یورپی یونین کے حمایت کی ہے یورپی کمیشن کے صدر کے ساتھ برسلز میں مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم ایران کی جہوری پروگرام کے بارے میں مشترکہ جامع لاحے عمل کو بچانے کے لیے یورپی یونین کی کوششوں کی مکمل حمایت کرتے ہیں ادھر بلجیم کے وزیر اعظم چارلز میچرل نے کہا ہے کہ یورپی یونین کے لیے یہ بات اہمیت کی حامل ہے کہ ایران کی جہوری معاہدے کے بارے میں روس کے ساتھ بات چیت کی جائے یورپی یونین اور مغربی بلکان کے سربراہ اجلاس میں شرکت کے لیے بلکاریا کی دارالحکومت صوفیہ پہنچنے پر صحافیوں سے باتیں کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اگرچہ یورپی یونین اور روس کے درمیان بعض امور پر آدم اتفاق ہے جن میں یوکرین کا تنازہ بھی شامل ہے تاہم یہ بہت اہم ہے کہ خصوصا شام اور لیبیا کے ساتھ مذاقرات جاری رکھے جائیں مصر کے جزیرہ نمہ سینائی میں اسکریت پسندوں کے خلاف سیکیورٹی فورسز کی جاری کاروائیوں کے دوران فائرنگ کے تبادلے میں انیس اسکریت پسند خلاق ہو گئے ہیں مصری فوج کے ایک بیان کے مطابق فورسز نے بیس مشتبہ افراد کو گرفتار کیا جزیرہ نمہ سینائی میں ایک اس سال فروری میں شروع کیے گئے بڑے پیمانے پر آپریشن میں اب تک 35 فوجیوں سمیت دو سو نوے سے زائد افراد حلاق ہو چکے ہیں اور اب ایک نظر اہم بین الاقوامی اور قومی خبروں کے خلاسے پر پاکستان میں غزہ میں اس پاکستان غزہ میں اسرائیلی فورسز کی جانب سے فلسطینیوں کے قتل عام کے مضمت کے لیے کل فلسطینی عوام کے ساتھ جو میں یک جہتی منائے گا وزیراعظم کل ترکی روانہ ہو رہے ہیں جہاں وہ غزہ میں قابض اسرائیلی فورسز کی جانب سے فلسطینی مظاہرین کے قتل عام کے قلاب اسلامی تعاون تنظیم کی سربراہ اسلاس میں شرکت کریں گے اقوائے متحدہ میں پاکستان نے امریکہ کی جانب سے اپنا سفارت خانہ مقبوضہ بیت المقدس منتقل کرنے کے اقدام کو اقوائے متحدہ کے قوانین کی خلاف وردی قرار دیا ہے دفتر خارجہ کی ترجمان نے کہا ہے کہ پاکستان سبرو تحمل کی والیسی پر گامزن ہے لیکن وہ اپنے قومی مفادات کے تحفظ کے لیے تمام ضروری اقتامات کرے گا الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ انتخابات کے عالم مبصرین کو پاکستان آنے کی اجازت دے گا مقبوضہ کشمیر میں سینئر غریت قیادت نے رمضان اور مبارک کے دوران بھارت کی طرف سے اعلان کردہ جنگ بندی کو نمائشی اقدام قرار دیا ہے ترکی کے صدر نے کہا ہے کہ فلسطینیوں کے خلاف اسرائیل مظالم پر عالم برادری کی خاموشی پر پوری دنیا شدید طریقہ شکار ہو جائے گی اور اسرائیلی فوج نے آز غزہ میں ہماس کے ٹھکانے پر فضائی حملہ کیا اب بڑھتے ہیں مزید بین القوابی خبروں کے جانے دنمارک نے کہا ہے کہ وہ عراق میں تائنات اپنے ساٹھ خصوصی فوجی واپس بلا لے گا کیونکہ دائش کے زیر قبضہ زیادت اور علاقوں کو آزاد کرا لیا گیا ہے دنمارک کی وزارت دفاع کی طرف سے جاری ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ بتدریج واپسی کا عمل موسم خزہ کے آخر میں مکمل ہوگا اس کے بعد دنمارک کی ایک ساٹھی فوجی اہلکار الاسد کے فضلیدے پر تائرات رہیں گے اور دائش کے خلاف برسر پیکار بیل قومی اتحاد کے طور پر ریڈار کے ذریعے نگرانی کے عمل میں اپنا کردار ادا کریں گے شمالی کوریا نے کہا ہے کہ جنوبی کوریا کے ساتھ اس وقت تک مذاکرات نہیں کرے گا جب تک وہ امور حل نہیں ہوتے جن کے باعث سفتے ہونے والی آلہ سطح کی ملاقات کو موتل کرنا پڑا کوریا کی مرکزی نیوز ایجنسی کے مطابق شمالی کوریا کے کمیٹی برائے پرانم اتحاد کے چیئرمن ریز سون گون نے سالانہ امریکی جنوبی کوریا فضائی جگہ مشکوں میکس سنٹر کی مذہب مت کی ہے انہوں نے نام لیے بغیر غیر اہم افراد کے ساتھ مذاکرات کرنے پر جنوبی کوریا کی پارلیمنٹ کی بھی مذہب مت کی امریکہ اور چین نے محصولات کے تنازل سے بچنے کے لیے آج واشنگٹن میں تجارتی باتچیت کے دوسرے دور کا آغاز کیا دو ہفتے قبل بیجی میں ہونے والے مذاکرات میں دونوں فرق ہونے مطالبات کی لمبی فہرستیں پیش کی اور صرف باتچیت جاری رکھنے پر اتفاق کیا ادھر چین کی صدر شیر جنگ پینگ نے خصوصی نمائندے اور نائب وزیر آزم نے امریکہ اور چین کی تعلقات کا جائزہ لینے کے لیے امریکہ کی سابق وزیر خارجہ ہنری کسنجر اور کچھ اہم ارکان کانگرس سے ملاقات کی لویس جی نے امریکہ کے ساتھ اقتصادی اور تجارتی مشابرت کے لیے امریکی حکومت کی دعوت پر منگل کی سے پہر واشنگٹن پہنچے تھے برانڈی میں آج عوام آئینی اصلاحات کے بارے میں ریفرنڈم میں حصہ لے رہے ہیں صدارتی ترجمان نے اپنے ٹیٹر پیغام میں کہا کہ حق میں یا خلاف فیصلہ دیں اصلاحات کی منظوری کی صورت میں صدر اختیارات میں اصافہ ہو جائے گا اور وہ دو ہزار چونتیس تک پر سرے اقتدار رہ سکیں گے اور اب پیش ہیں تجارتی خبریں وزیر خزانہ مفتا اسماعیل نے کہا ہے کہ حکومت کے موصر پالیسیوں کی بدولت ملکی برامدات میں اضافہ جبکہ درامدات میں کمی ہوئی ہے انہوں نے اسلام آباد میں ایک نیجو نیوز چینل سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ حکومت بنیادی طور بار برامدات بڑھانے پر توجہ دے رہی ہے جس کا محصد قومی معیشت کو مستحکم کرنا ہے وزیر خزانہ نے کہا کہ حکومت نے بجلی کے پیداوار میں بارہ ہزار میگا وارڈ تک کا اضافہ کیا ہے جو بڑی کامیابی ہے فیڈریشن آف پاکستان چیمبرز اینڈ کامرس انڈیسٹری کے بجٹ ایڈوائزری کانسل کے نائب صدر اور چیئرمن سید مدھر علی ناصر نے برامدی بناہتی پیکج کے دوسرے مرحلے کے لیے چوبیس سروروے مختص کرنے پر وزیر خزانہ ڈاکٹر مفتا اسماعیل کی تعریف کی ہے آج کراچی میں ایک بیان میں انہوں نے وزیر خزانہ کی کوششوں کو سراتے ہوئے کہا کہ اس اخدام سے برامدات میں اضافہ ہوگیا برامد کنندان کو سہولیات میسر آئیں گی انہوں نے کہا کہ مسلمی نون کی حکومت ویجن دوہزار پچیس کے تحت برامدات کو اگلے آٹھ سالوں میں ڈیر سو ارب ڈالر تک لے جانا چاہتی ہیں اسلامباد چیمبر آف کومرس اینڈ انڈسٹری کے ایک وفت سیڈر نائب صدر نوید ملک کی قیادت میں مراکش اور قطر کا دورہ کیا اور وہاں پاکستانی مصنوعات کی لیے نئی منڈیوں تک رسائی کے امکانات کا جائزہ لیا قطر کے دورے میں وفت نے دوہا میں پاکستانی سفارت خانے میں کانسلر مراد بصیر سے ملاقات کی اور تجارتی امور پر تبادلے خیال کیا نوید ملک نے اس موقع پر کہا کہ قطر اور پاکستان کے تجارتی تعلقات وقت کے ساتھ ساتھ مستحقم ہو رہے ہیں اور ہم قطری منڈیوں میں پاکستانی مصنوعات کو متعارف کروانا چاہتے ہیں قطر ایک انتہائی اہم ملک ہے اور ہم قطر کے ساتھ تجارتی تعلقات کو فروغ دے کر نیمتی ذریع و بادلہ حاصل کر سکتے ہیں اس وقت پاکستان اور قطر کی باہمی تجارت تجارتی بینک کے نیجی شعبے کے تحت منصوبوں کا حجم گزشتہ مالی سال دو ارب تیس کروڑ ڈالر تک پہنچ کیا ہے بینک کی ایک رپورٹ کے مطابق بینک کے نیجی شعبے کی سرگرمیاں سترہ فیصد بڑھ گئی ہیں اور مجموعی طور پر دس ارب نوے کروڑ ڈالر سرمایہ کاری ہو رہی ہے دوہزار سترہ میں بینک نے نیجی شعبے میں ستائیس نئے منصوبے شروع کیا اور اپنے سرمایے میں 13.4 فیصد اضافہ کیا قصور میں ذریعی ماہرین نے کاشکاروں کو کھمبی کی کاشت مقرر وقت میں کرنے کا مشورہ دیا ہے ذریعی ماہرین کا کہنا ہے کہ بٹن کھمبی جورپین کھمبی گھر کے اندر بھی سبززار میں لگائے جا سکتی ہے اور اس کے لیے درمیانہ درجہ حرارت مناسب ہے انہوں نے کسانوں کو مشورہ دیا کہ وہ اگر کھمبی کے پیداوار میں اضافہ چاہتے ہیں تو اس کو بروقت کاش کر لیں اور اس سے موسمی اثرات سے بچانے کے لیے پلاسٹک کور استعمال کریں نیشنل بینک کے اعلان کے بطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرحیں تبادلہ یہ رہی امریکی ڈالر قیمت خرید 114 روپے 11 پیسے اور قیمت فروت 116 روپے 86 پیسے پانس ٹرلنگ 153 روپے 99 پیسے اور 157 روپے 79 پیسے یورو 135 روپے 8 پیسے اور 138 روپے 34 پیسے سعودی ریال 29 روپے 18 پیسے اور 31 روپے یوئی درم 29 روپے 16 پیسے اور 31 روپے 8 پیسے اور جاپانی جن قیمت خرید 1 روپے 3 پیسے اور قیمت فروت 1 روپے 6 پیسے آج کراچی میں دس گرام سونے کی قیمت 48557 روپے رہے کراچی پورٹرش پر آج ایک لاکھ ستر ہزار اٹھ سو چبون میٹر ٹن سامان کی نقل حمل ہوئی جس میں سے 53 ہزار میٹر ٹن برامدی اور 1 لاکھ ستر ہزار 810 میٹر ٹن درامدی سامان شامل تھا پاکستان سٹاک ایکسچینج میں آج مندی کا روزان دیکھا گیا کہ ایسی ہنڈرڈ انڈیکس 431 پوائنٹس کے اضافہ کمی کے بعد مارکٹ کے خططان پر 41,870 پوائنٹس پر بند ہوا مجموعی تجارتی حجم 56 ملین سے زائد حصہ سے ریکارڈ کیا گیا جبکہ کل 77 ملین سے زائد حصہ سے لیندن ہوا تھا آج پاک الیکٹرون کمپنی کے سب سے زیادہ 6 ملین سے زائد حصہ سے کا کاروبار ہوا آج مجموعی طور پر 366 کمپنی کے حصہ سے کا لیندن ہوا جس میں سے 72 کمپنی کے حصہ سے اضافہ 219 میں کمی جبکہ 16 کمپنی کے حصہ سے کی قیمتوں میں استحقام دیکھا گیا پاک طبیکو کمپنی کے حصہ سے کی قیمتوں میں سب سے زیادہ 90 روپے 50 پیسے کا اضافہ جبکہ مری بروی کے حصہ سے کی قیمتوں میں 24 روپے 75 پیسے کی کمی ہوئی اور اب کھیلوں کے خبروں کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں کاشف مجید شکریہ سمینہ پاکستان سپورٹ سپورٹ نے گزرشتہ ہفتے انتقال کرنے والے اولمپین منصور احمد کے نام پر سٹیڈیم تعمیر کرنے کا اعلان کیا ہے یہ اعلان آج ایکزیکٹیف بورڈ کے اجلاس میں کیا گیا اس حوالے سے تجویز پاکستان ہاکی فیڈریشن کے سیکٹری شباز احمد سینئر نے پیش کی بورڈ نے مرہوم کے اہل خانہ کو دس لاکھ روپے فراہم کرنے کی بھی منظوری دی ہے اور تمام ایکلیٹس کے لیے ہیلتھ اینچورنس کی بھی تجویز منظور کر لی ہے پاکستان ستمبر کے پہلے ہفتے میں چھ ملکی بین الاقوامی ہاکی ٹورنمنٹ کی مذبانی کرے گا یہ ٹورنمنٹ دو ستمبر سے دس ستمبر تک کھیلا جائے گا اس ٹورنمنٹ کو بین الاقوامی ہاکی فیڈریشن کے کلینڈر میں بھی شامل کر لیا گیا ہے ٹورنمنٹ میں پاکستان کے علاوہ امان، افغانستان، کازکستان، ترکی اور سری لنکا کی ٹیمیں حصہ لیں گی ٹورنمنٹ کے مقام کا فیصلہ ابھی نہیں ہوا آزاد کشمیر کے صدر سردار مسعود خان نے کہا ہے کہ کشمیر سوپر لیگ آزاد کشمیر کے نوجوانوں کو پاکستان کے کرکٹ کے دھارے ملانے میں اہم کردار ادا کرے گی صدر نے ان خیالات کا اظہار کشمیر سوپر لیگ کے ڈائریکٹر مرتضی درانی سے گفتگو کرتے ہوئے کیا جو انہوں نے آج اسلام آباد میں ان سے ملاقات کی مزید تفصیلات ہمارے نمائدیں موشت نکوی سے آج کشمیر سوپر لیگ کے ڈائریکٹر جنرل مرتضی درانی سے گفتگو کرتے ہوئے صدر اجاست نے کہا کہ آزاد کشمیر میں کھیلوں کے روجان کو فروغ دیا جائے گا اور کشمیر سوپر لیگ کے قیام اس زمن میں ایک سنگے میل کی حیثیت رکھتا ہے جس کے دائرہ کار کو مزید وسیع کرنے اور اس کی سرگرمیوں کو مزید فعل اور مترک بنانے کی ضرورت ہے سردار مسعود خان نے کہا کہ کشمیر سوپر لیگ کو ملکی اور علاقائی سطح پر مزید مستحقم بنایا جائے گا اس میں مزید ٹیموں کو شامل کیا جائے گا اور پاکستان کے نامر کرکٹ کے کلاڑیوں کو بھی اس میں شامل کیا جائے گا صدر نے کشمیر سوپر لیگ کی انتظامیاں کو پاکستان سوپر لیگ سینچائز سے قریبی روابط ستوار کرنے پر بھی دول دیا شکریہ مبشر نکوی بات کریں گے پاکستان کرکٹیم کے کپتان سرفراز احمد کی جنہوں نے آئرلینڈ کے خلاف واحد ٹیسٹ میچ میں امدہ کارکردگی دکھانے پر نوجوان بلے بازو امام الحق اور بابر آزم کی تعریف کی ہے ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ آئرلینڈ کے خلاف تاریخی ٹیسٹ میچ میں فتح کا کریڈٹ ان دونوں بلے بازوں کو جاتا ہے انہوں نے امید ظاہر کی کہ امام الحق اور بابر آزم مستقبل میں بھی ایسی کارکردگی پیش کریں گے کپتان سرفراز احمد نے کہا کہ آئرلینڈ اگر پاکستان کی دورے پر آئے تو خیر مقدم کریں گے آسٹریلیا کرکٹیم کے سابق لیجنڈ بیٹسمن مارکوہ نے بھارتی ٹیم کی طرف سے ڈے اور نائٹ ٹیسٹ میچ کھلنے سے انکار کرنے پر سخت تنقیب کی ہے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مارکوہ نے بھارتی ٹیم کو خود غرص قرار دے دیا انہوں نے کہا کہ اس انکار سے کرکٹ کی تجدید نو کی کوششوں کو نقصان پہنچا ہے بھارت نے آسٹریلیا کے شہر ایڈلیٹ میں اپنا پہلا ڈے نائٹ ٹیسٹ میچ کھلنے سے انکار کر دی ہے جو اس سال چھے سے دس دسمبر تک کھیلا جانا تھا بھارت ڈے نائٹ ٹیسٹ میچ نہ کھلنے والی واحد بڑی ٹیم ہے سپورٹس بورڈ پنجاب کے ڈائریکٹریڈ جنرل کا اجلاس آج نیشنل ہاکی سٹیڈیم لاہور میں ہوا ڈائریکٹر ایڈمنسٹریشن جاوید چوہان اور ڈائریکٹر سپورٹس محمد انیز شیخ نے اجلاس کی صدارت کی اجلاس مکھیلوں کے ڈائریکٹریڈ جنرل کے ملازمین کی بہبوت کیلئے ہر ممکم اقدام کرنے کا فیصلہ کیا گیا ڈی ایچے کلب نے ڈان باسکو سکول کوٹس لاہور میں ڈان باسکو کو اٹھامن اٹالیس سہرا کا ڈان باسکو سمر کب باسکٹ بول ٹورنمنٹ جیت لیا مہمان خصوصی پاکستان باسکٹ بول فیڈریشن کے سیکٹری خالد بشیر نے مینر اور رنر اپ ٹیموں کو انعامات دیئے خالد بشیر نے رمضان باسکٹ بول ٹورنمنٹ کا انعقاد کا اعلان بھی کیا جو دس سے پندرہ رمضان تک کھیلا جائے گا رویل پاوم گوف کورس لاہور میں ہونے والی پاومرز فرنشپ میچ پلے گوف چیمپنشپ میں ریڈ ٹیم نے بلو ٹیم کو بارہ سٹوکس کے مارجن سے شکست دے دی یہ مقابلہ فیصل کی قیادت میں چھبیس رکنی ریڈ ٹیم اور شرجیل اوان کی قیادت میں چھبیس رکنی بلو ٹیم کے درمیان ہوا ریڈ ٹیم نے ٹیم پیر میں سترہ پوائنٹس اور انفرادی مقابلوں میں تیرہ اشاریہ پانچ پوائنٹس حاصل کیے جبکہ مجموعی طور پہ تیس اشاریہ پانچ پوائنٹس حاصل کیے بلو ٹیم پیر میچ میں بمشکل سات پوائنٹس اور انفرادی مقابلوں میں گیارہ اشاریہ پانچ پوائنٹس حاصل کر سکی جبکہ مجموعی طور پہ اٹھارہ اشاریہ پوائنٹس حاصل کیے پاکستان کی سیلنگ ٹیم اگلے ماہ کی پندرہ سے چھبیس تاریخ تک انڈونیشیا کے شہر جکارتہ میں ہونے والی ستر وی ایشن سیلنگ چیمپیشپ میں حصہ لے گی پاکستان ٹین پنگ باولنگ ٹیم پچاس میں سنگاپور انٹرنیشنل اوپن ٹورنمنٹ میں حصہ لے گی جو اگلے ماہ کی تین سے نو تاریخ تک سنگاپور باولنگ اینڈ رائفل رینج میں ہوگا سپین کے مشہور کلب اٹلیٹکو میڈر نے فرنچ کلب مارسلی کو یورپا لیگ فوٹبال کے فائنل میں تین صفح سے شکست زیدی یہ تین سال میں ان کی تیسری فتح ہے پاکستان تیرہ سے انیس اگست تک تائیوان میں دسویں انڈر ٹویلو ایشن بیسپال چیمپیشپ میں شرکت کرے گا پاکستان بیسپال فیڈریشن کے مطابق اس چیمپیشپ میں جاپان کوریا چائنیز سائپائے ہانگ کانگ انڈونیشیا سری لنکا بھارت بھی شرکت کریں گے پاکستان کی ٹیم اس کے علاوہ تین سے دس ستمبر تک جاپان میں بارویں انڈر ایٹین ایشن بیسپال چیمپیشپ میں شرکت کرے گی جس میں جاپان کوریا چین ہانگ کانگ انڈونیشیا سری لنکا کی ٹیم میں شامل ہیں دھرمپورا جمخانہ اور مغلپورا جمخانہ پہلے پنجاب انیورسٹی چیلنج کر کے ٹورنیمنٹ کے کورٹر فائنلس کے لئے کالیفائک کر گئے ہیں ٹورنیمنٹ پنجاب انیورسٹی نیو کیمپس گراؤنڈ لاہور میں کھیلا جا رہا ہے پہلے میچ میں دھرمپورا جمخانہ نے کذافی کلب کو 138 سن سے شکست دی جبکہ دوسرے میچ میں مغلپورا جمخانہ نے باغمان پورا ایگلیٹس کو 32 سن سے شکست دی کل بھی دو میچز کھیلے جائیں گے یہ تھا آج کھیلوں کا حوال اور اب ہم آپ کو لے چلیں گے فن کی دنیا میں پروفیسر اسغر سودائی کی دسویں برسی آج منائی گئی وہ 17 ستمبر 1926 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے تھے وہ مشہور نعرے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کے خالق تھے انہوں نے مری کالج سیالکوٹ اور اسلامیہ کالج لاہور میں تعلیم حاصل کی 1965 میں گورمنٹ اسلامیہ کالج سیالکوٹ کے پرنسپل مقرر ہوئے اور 1984 سے 1986 تک دیرہ غازی خان میں ڈائریکٹر تعلیم رہے ان کی شاعری کی تصنیفات میں شہ دوسرہ چلن سباہ کی طرح کرن صدا کی طرح شامل ہیں وہ 17 مئی کو 2008 میں 81 سال کی عمر میں انتقال کر گئے تھے سپر اسٹار مائرہ خان کی کومیڈی فلم سات دن محبت ان عید الفطر پر سینما گھروں میں ریلیز کی جائے گی تاہم فلم کا ٹریلر لاہور میں جاری کر دیا گیا ہے سینئر فلم سٹار جعوید شیخ کو فلم میں نمائی کردار ادا کیا گیا ہے اور فلم کی موسیقی سائر علی بگا نے ترتیب دی اور فلم کا سکرپٹ فسی باری خان نے تحریر کیا فلم تیفا ان ٹربل 20 جولائی کو پاکستان بھر میں ریلیز کی جائے گی علی زفر اور ام ماریا علی نے فلم میں مرکزی کردار ادا کیا ہے فلم کے ہدایتکار احسن رہیم جبکہ موسیقی علی زفر اور دانیال زفر نے ترتیب دی فلم کی شوٹنگ لاہور کے علاوہ پولنڈ کی شہر بارسا میں کی گئی فلم کی کاسٹ میں محمود اسلم، نیر اجاز، اسمہ عباس، جعوید شیخ اور مایہ خان شامل ہیں ممتاز فلم سٹار سائیما نے کہا ہے کہ فلمی سنت تیزی سے ترقی کر رہی ہے صاحب ان سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا اور امید ظاہر کی کہ پاکستان کی فلمی سنت کا مستقبل روشن ہے سائیما نے کہا کہ فلمی سنت میں نئے چہروں اور ٹیلنٹ کی ضرورت ہے تاکہ عالمی میار کے فلمیں بنائے جا سکیں اور اب ہم آپ کو لیے چلتے ہیں سائنس کی دنیا میں رمضانہ مبارک میں بہترین صحت برقرار رکھنے کے لیے سہر و افطار میں کھانے کے حوالے سے پنجاب فوڈ آتھارٹی نے غزائی ترقیب چاری کرتی ہے پنجاب فوڈ آتھارٹی نے کہا ہے کہ سہری میں چنے، آٹکی روٹی، دلیا، چاول، کھلی دانے بہترین انتخابات ہیں انتخاب ہیں فائبر سے بھرپور پھل اور سبزیاں سیب، امرود، آڑو، آلو اور پالک جیسے کھانوں کو ترجیح دی جان چاہشے روزے کے طویل دورانی کے پیشے نظر ریشے ویدلی غزائیں کھانا زیادہ بہتر ہے گوشت اور مراخل غزاؤں کا استعمال ہر ممکن حد تک کم کیا چائے سہری افطار میں چائے کا کم استعمال جہاں مکمل گریز کرنا صحت کے لیے بہترین ہے دودھ، دہی اور ان کے استعمال سے تیار کردہ اشیاء کے استعمال کو دسترخان کا لازمی حصہ بنائیں سہری افطار میں ضرورت سے زیادہ کھانا صحت کے لیے انتہائی خطرنا کامل ہے زیادہ چکنائی، نمک اور چینی پر مشتمل کھانوں کا استعمال کم سے کم کیا جائے افطاری کے فوراً وقت زیادہ پانی پینے سے اجتناب کرنا چاہشے افطار میں میٹھے مشروبات اور کاربونیٹڈ کولا ڈرنکس کی بجائے لیمو پانی استعمال کیا جائے گھروں میں پکوڑے سموں سے تیار کرنے میں استعمال شدہ تیل کا دوبارہ استعمال مت کریں تلی ہوئی اشیاء کو استعمال کے معمول سے زیادہ نہ لیں رمضان مبارک میں جسمانی ورزش میں کمی کسی صورت نہ کریں پنجاب فورڈ ایتھارٹی نے خبردار کیا کہ رمضان میں غزائی لاپرباہی اور بسیار کوری صحتی خرابے کا باعث پنتی ہیں ایک نئی تحقیق سے انکشاپ ہوا ہے کہ سردی رفلو کے شکار افراد اگر اپنی غزام یا ریشہ کا استعمال بڑھائیں تو وہ بہت حد تک اس سے محفوظ رہ سکتے ہیں فائبر کے کوئی فعاد ہیں اور کئی فوائد ہیں اور ان کا بقاعدہ استعمال امراض قلب، زیابیتس، میدے کے امراض اور دیگر مماریوں کو دور رکھتا ہے تاہم اب فائبر کی ایک اور اہمیت سامنے آئی ہے کہ یہ سردی رفلو سے بھی لڑتے ہیں ان میں انفلوینزا وائرس سب سے زیادہ مقبول ہے جو ہر سال دنیا کے بیس وزر عبادی کو اپنی لپیٹ میں لیتا ہے ایک نئی تحقیق کے مطابق کم پروٹین اور کاربو ہائیڈریٹس کے حامل غزہ لینے سے وزن میں کمی سمیت طویل عمر تک نظر برخراہ رکھی جا سکتی ہے گلکومہ ایک ایسی بیماری ہے جو آنک کی بنائی میں کارامت خلیوں کو نقصان پہنچاتی ہے جس کے نتیجے میں اندھے پن کا خطرہ بڑھ جاتا ہے زیادہ پیٹس کے مریضوں میں گلکومہ کی بیماری کا خطرہ عام طور پر زیادہ ہوتا ہے امریکی موقعین کا کہنا ہے کہ کم پروٹین اور کاربو ہائیڈریٹس کی حامل غزہ کے استعمال سے آنکوں کے خلیے محفوظ رہنے کے ساتھ ساتھ دماغ کے ساتھ ان کا رابطہ برقرار رہتا ہے صحت کے عالمی ادارے نے دنیا بھر کے افراد پر زور دیا ہے کہ وہ شریعانوں کو نقصان پہنچانے والی چکنائی سے بنی ہوئی اشیاء کے استعمال سے اشتناف کریں ادارے کی ایک نئے ریپورٹ کے مطابق سے اختدام کا مقصد ہر سال ہونے والی ایک کروڑ ستر لاکھ عموات کی روک تھام کرنا ہے جس کا سبب دل کی بیماریاں ہوتی ہیں جن کا تعلق خوراک میں شامل چکنائی سے ہے چکنائی مکھن، انڈے کی زردی اور گائے کے دودھ میں پائی جاتی ہے اقوائے متحدہ کے صحت کے ادارے کو کہنے کہ روز مرہ کے خوراک میں شامل چکنائی کا حصہ صرف ایک فیصد ہونا چاہشی ہے اور چین میں سائنسی تحقیق کے ایک ادارے نے ایک ایسا مضبوط شیشہ تیار کیا ہے جو انتہائی پتلا ہونے کے باوجود ڈیڑھ سو کلومیٹر فی گھنٹہ کے رفتار سے چلنے والی کار کے شیشے سے کسی چیز کے ٹکراؤں کی صورت میں نقصان سے محفوظ رکھ سکتا ہے یہ شیشہ چین کے صوبے انہائی کے شہر بنگبو میں گلاس ریجرز انٹیٹیوٹ نے بنایا ہے اس شیشے کی موٹائی صرف 0.12 ملی میٹر ہے جو اے فور سائز کے صفحے کے برابر ہے محققین کا کہنا ہے کہ یہ انتہائی پتلا اور مضبوط شیشہ موبائل فون کمپیوٹر اور ٹیلی ویژن سمیت انیکٹونکس انفرمیشن کے چھوہوں میں بڑے پیمانے پر استعمال کیا جا سکتا ہے اور اب ان پر میں موسم کی صورتحال کیا رہی سنتے ہیں مہارت موسمیہ ڈاکٹر محمد حنیف سے موسم کی رپورٹ کے مطابق اس وقت خیدر پستور خاہ کے مختلف علاقوں سے بارش کی اطلاعات جنوبی پنجاب کے بعض علاقوں سے تیر روان آنڈی کے ساتھ ہلکی بارش کی اطلاعات اگلے دو سے تین دنوں کے دوران اس کلام آبادس میں ملک کے بیشتر بالائی علاقوں میں مزید بارش جنوبی پنجاب میں تیر روان آنڈی کے ساتھ کچھ علاقوں میں ہلکی بارش کراچی سمیت سنکی سائلی پٹی میں گرمی کی شدت میں اضافہ ہونے کا امکان تفصیل کے مطابق آج رات مالکند ہزارہ دویجن کے مختلف علاقوں میں وقفے وقفے سے بارش ہوگی مردان دویجن اور اس سے ملکہ علاقوں میں بھی ہلکی بارش ہونے کا امکان ہے خطہ کوٹوہار سرگودہ راولپنڈی دویجن کے بعض علاقوں میں آج رات ہلکی بارش ہوگی جنوبی پنجاب میں ملتان بھاول پردوین کے کچھ علاقوں میں تیر روان کے ساتھ ہلکی بارش ہونے کا امکان ہے خیبر پختونخواہ میں کل شام یا کل رات مزید بارش ہونے کی توقع ہے جبکہ شمالی علاقہ چاہت یعنی گلگت بلکستان ہنزہ کریم آباد اسطور گنجی چلاس اور شمالی علاقوں کی دیگر وادیوں میں اگلے دو دنوں میں مزید بارش ہونے کا امکان ہے اس دوران کشمیر کی وادیوں میں بھی مزید بارش ہوگی جبکہ صبح پنجاب کے بارلائی علاقوں اور خصوصاً خطہ پوٹوہار میں کل یا اگلے چھتیز گھنٹوں کے دوران مزید بارش کا امکان ہے اس دوران پنجاب کے میدانی علاقوں میں تیز ہونے چلیں گی وادی کوئٹہ سمیٹ بلکستان کے شمالی حصوں خصوصاً جوب نصیر آباد پرس ملکہ علاقوں میں بھی خلقی بارش ہونے کا امکان ہے کراچی سمیٹھن کی سائلی پتی میں کند بعد بپیر یا دن کے بعد تیز گرم ہمائی چلیں گی گرمی کی شدت میں اگلے دو دنوں کے دوران مزید اضافہ ہوگا جبکہ کراچی ہیڈراباد میں صبح سندھ کے تمام علاقوں میں مزید چند دن تک موسم خوشک ہوگا اگلے چند دنوں کے دوران کراچی ہیڈراباد میں گرمی کی شدت میں اضافہ ہونے کا امکان ہے بلوچستان کے زیادہ تلا کے علاقوں میں کل مطلعہ صاف موسم خوشب ہو گا آج اسلام آباد میں زیادہ سے زیادہ temperature 33 degree centigrade لہور میں 37 فیصلہ باد میں دن کا temperature 37 degree centigrade منطان میں 36 سکھر میں 45 هجارباد میں بھی 45 کراچی میں دن کا temperature 40 degree centigrade کویٹا میں آج دن کا temperature 30 degree centigrade ڈی اکھان میں 37 پشاور میں زیادہ سے زیادہ 33 ڈگری سینٹیگریٹ مزفرہ باب میں 32 گلگت اور سکردو میں سکائیس اور 24 ڈگری سینٹیگریٹ مری میں آج دن کا ٹیمپریچر 22 ڈگری سینٹیگریٹ اور سیری دگر میں 24 ڈگری سینٹیگریٹ ریکارڈ کیا گیا محمد حنیف وادی اپورٹ فارم ایک بار پھر خوشگوار موسم کے خبر دینے کا بہت شکریہ اور اب خبرنامہ ختم کرنے سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر سننیجیے پاکستان غزہ میں اسرائیلی فورسز کے جانب سے فلسطینیوں کے قتل عام کے مضمت کے لیے کل فلسطینی عوام کے ساتھ یوم یگجہتی منائے گا وزیراعظم کل ترکی روانہ ہو رہے ہیں جہاں وہ غزہ میں قابض اسرائیلی فورسز کے جانب سے فلسطینی مظاہرین کے قتل عام کے خلاف اسلامی تعاون تنظیم کے سربراہ اچلاس میں شرکت کریں گے اقوائے متحد میں پاکستان نے امریکہ کی جانب سے اپنا سفارت خانہ مقبوضہ بیت المقدس منتقل کرنے کے اقدام کو اقوائے متحد کے قوانین کی خلاف ورزی قرار دیا ہے دفتر خارجہ کی ترجمان نے کہا ہے کہ پاکستان سبر و تحمل کی پالیسی پر گامزن ہے لیکن وہ اپنے قومی مفادات کے تحفظ کے لیے تمام ضروری اختمات کرے گا وفاقی کابینہ نے قومی سمبل میں فاتح اصلاحات بل پر پیش کرنے کے منظوری دی ہے کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی نے گوادر پورٹ اور گوادر پری زون کے لیے ٹیکس سے استثناء یقینی بنانے سے متعلق قوانین میں ضروری ترمی متارک کرانے کے لیے ایک تجویز پر تبادلہی خیال کیا ہے کلیکشن کمیشن نے کہا ہے کوئی انتخابات کے عالم موسرین کو پاکستان آنے کی اجازت دے گا مقبوزہ کشمیر میں سینئر حریت قیادت نے رمضان المبارک کے دوران بھارت کی طرف سے اعلان کردہ جنگ بندی کو نمائشی اقدام قرار دیا ہے اسرائیلی فوج نے آج غزم حماس کے ٹھکانے پر فضائی حملہ کیا ترکی کے صدر نے کہا ہے کہ پلستینیوں کے خلاف اسرائیلی مظالم پر عالمی برادری کے خاموشی پر پوری دنیا شدید اب طریقہ شکار ہو جائے گی مدیر ہوم ڈسک لیاقت سعید مدیر فورن ڈسک غزنفر کھوکر اور چودری زمیر اشرف مدیر تجارت سائنس اور فن کے خبریں محمد عباس مدیر کھیروں کے خبریں شہزاد غوری کارڈینیشن ایڈیٹر سوفیہ صدیقی مدیر اعلی محمد طارق چودری اور عبدالحادی میار نگران اعلی جاوید خان جدون پیشکش شعبہ خبر ریڈیو پاکستان مزید خبروں اور تجزیوں کے لئے آئیے ہماری ویب سائٹ پر ریڈیو دوٹ جیو وی ڈوٹ پی کے اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامے کی براہرات ویڈیو سٹریمنگ بھی بلاحظہ کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ سمینہ وقار آمیر حاشمی اور کاشف مجید کو اجازت دیجئے اللہ نکھے پان اسمہ حفیش سٹوڈیو میں آ چکی ہے ٹھیک نو بجے آپ انگریزی میں خبر سنیں گے